1998 میں چین کے بزنسمن شو جین پنگ نے یوکرین سے 120 ملین ڈالر میں ایک انفینشڈ ائرکرافٹ کریئر خریدا شو جین پنگ اس ائرکرافٹ کریئر کو فلوٹنگ کسینو یا ہوتل کی روپ میں اپیو کرنا چاہتے تھے ڈیل فائنل ہونے کے چار سال بعد ائرکرافٹ کریئر چین پہنچ گیا چین پہنچنے کے بعد اس پر چین کے سرکار کی نظر پڑی اور سرکار نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا چین کے سرکار نے اس ائرکرافٹ کریئر کی مرمت کروائی اور اس میں ضروری اپگریڈز کروائے کام پورا ہونے کے بعد اسے ورش 2012 میں نیوی میں شامل کر لیا گیا اور یہ ائرکرافٹ کریئر چین کی نیوی کا پہلا ائرکرافٹ کریئر بن گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ چین کے سرکار نے زینگ پنگ کو جہاز کے پیسے بھی نہیں دی